تلک ورما نے ساؤد افریقہ کے بولرز کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا ہے ایک اور دن ایک اور انڈیا کا جنگ سر چھا گیا یار بھئی ہمارے پاس اس طرح کے پلئر کہاں سے ہے یہ پلئر کہاں سے آتے ہیں ہمیں بھی ملنے چاہیے یار اندازہ لگا لو تلک ورما نے تباہی بیٹنگ کی گھنٹے کے کوئی بھی اوٹر سے کہے جاؤ بھئی آپ کا شیر گھڑا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چھپن بولیں ایک سو سات رنز آٹھ چوکے سات چکے دو سو کا سٹرائک ریٹ جس طرح کہ اس نے آج ون مین آرمی کے طرح پرفارم کیا تو بھئی لیول ہے بیٹنگ کے اندر اس کی بات کریں تو آؤٹسٹیننگ کہ جتنا ینگ ٹیلنٹ انڈیا کے پاس ہے نا اگر کسی کا پاس ہے تو لے ہو پھر تلک ورما نے ساؤد افریقہ کے بولرز کو مار مار کے بکری بنا دیا ہے کیا کمال کی بیٹنگ یار چھپن بولیں ایک سو سات رنز آٹھ چوکے سات چکے دو سو کا سٹرائک ریٹ اور ایک ٹائم میں ایسا لگ رہا تھا کہ ساؤد افریقہ کے بولرز کے لیے ایک بول بیٹ کرنا بھی جوا وہ مشکل لگ رہا ہے انڈیا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں دو سو انیس رنز بنائے بھائی چھے وکٹو کے نقصان پہ اور سب سے زیادہ رنز پلک ورما نے بنائے پہلے جو انڈیا کی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی سنجو سیمسن پہلے ہی آور میں دو بالوں پہ زیرو بنا کے آؤٹ ہوئے بولڈ ہوئے سنجو سیمسن مارکو جنسن نے ان کو بولڈ کیا اس کے بعد جو ابھی شیخ شرما بھائی یہ بندہ فولادی ہے کیا کھا کے آتا ہے کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن جب یہ مارتا ہے نا پھر مار ہی ڈالتا ہے ہم دیکھ رہے پچھلے کچھ میچز میں جب ابھی شیخ شرما اتنا کمال کا کھیل نہیں پائے تھی لیکن آج کمال پچیس بالوں پہ پچاس پانچ چکے تین چوکے اور جب دو سو کا سٹرائک رہے پھر جب ابھی شیخ شرما سٹمپ آؤٹ ہوئے مہاراج نے ان کو جب سٹمپ آؤٹ کیا اور اس کے بعد شو شروع ہوا بھائی صاحب تلک ورما کا تیس بالوں پہ پچاس اکاون بالوں پہ سو اور جا وہ چھپن بالوں پہ ایک سو سات رنز اور جا وہ مار مار کے ساؤز افریقہ کے بالرز کو پسینہ پسینہ کر دیا باقی کوئی اتنی حاص بیٹنگ کرنی پایا سوریا کمال یادو چار رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے کیچ آؤٹ ہوئے ہردک پانڈیا بڑے جا سالیڈ نظر آ رہے تھے ہردک پانڈیا نے تین چوکے لگائے اور گولی کی طرح بال جا بانڈری کی جانب جاتا ہوا نظر آیا لیکن اس کے بعد ہردک پانڈیا بھی جا وہ مہاراج کا شکار بنے رنکو سنگھ کوئی آف کلری نظر آئے اور بولڈ ہوگے اور رمن دیپ سنگھ یہ لڑکا جا وہ اپنا ڈیبیو کر رہا تھا ایک چھکا اور ایک چوکا جو اس نے لگایا ہے نا کمال آتے ساتھ جا وہ چھکا لگایا اور اس کے بعد چوکا لگایا جو سٹیٹ شارڈ کیا کمال کا لیکن اس کے بعد جا وہ آخری آور میں کلاسن نے ان کو رن آؤٹ کر دیا آخری آور مارکو جینسن نے کیا اور بڑا کمال کا اس نے آور کیا پہلا آور بھی اس نے کیا جس میں اس نے سنجو سیمسن کو آؤٹ کیا اور آخری آور میں ٹوٹل جا چار رنز دیئے اور اس آور میں ایک وگڈ بھی ملا جو کہ جاور رمن دیپ کی صورت میں رن آؤٹ ہوا آور آل اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے بہت کمال کی بیٹنگ کیا ہے ہاں جس طرح سے سٹارٹ ہوا تھا پاور پلے میں ستر رنز جا وہ بنا لیے تھے ابھی شیک شرما اور تلک ورمہ نے لیکن اس طرح سے جا وہ ایسا لگ رہا تھا یہ رنز جا وہ دو سو چالیس پچاس بلکہ ایک ٹائم میں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دو سو ساٹھ پلس بن سکتا ہے لیکن بعد میں بیچ میں تھوڑا سا جا سلو ہوئی بیٹنگ تلک ورمہ کو جب جب موقع ملا اس نے مارا لیکن باقی کوئی اتنا حاس کرنی پایا جس کی وجہ سے رنز جتنا ہونا چاہیئے تھا وہ اتنا ہو نہیں پایا لیکن جتنا جو آوہ بنا گیا ہے نا بھئی یہ کیا کمال ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوا دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ سکے